اسلام علیکم فرینز کیا حال چال ہے امید کہتا ہوں آپ سب چک تھاک ہوں گے تو آج یہ سنڈے تو سنڈے کو میں نے جوانا کمیونٹی پوسٹ کیا تھا کہ جو بھی اپنے جوانا کوسٹنز ہیں وہ مجھے نیچے پوسٹ میں کمنٹ کر دیں تو میں سنڈے کو اس کا جوانا آپ کو آنکھ دوں گا تو آج ہم سنڈے کی اوانے کریں گے اور جو بھی کمنٹس آپ کے آئے ہیں ان کا ہم آپ کو ریپلائی کروں گا تو ویڈیو پہ بنے رہے گا تو چلیے فرینز اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے کمنٹ مجھے آیا ہے وہ آیا ہے بٹو افیشل کے نام سے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی ارننگ کتنی ہے تو بھائی ابھی جو میرا ایکسن ہے وہ جونا اپرول ہوا ہے ابھی میرے چینل کا مونٹیشن انیبل ہوئی ہے تو ابھی تو میری ارننگ سٹارٹ ہوئی ہے جیسے انشاءاللہ میری فرس پیمٹ آئے گی تو میں انشاءاللہ اس کا بھی ولاگ بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میری فرس پیمٹ جونا وہ کتنی آئی ہے تو ابھی میں یوٹیوب سے ارنی شروع ہے لیکن ابھی میں آپ کو نہیں بتا تھا کہ ابھی میں ارنی کتنی کا آ رہا ہوں جب میری ارنی کمپلیٹ ہو جائے گی ایک منت کی تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے بعد جو نیکسٹ کوئچن ہے وہ آتا ہے ارسلان شہباز کا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ جونا اکٹھا جونا بلاگ جونا بنانے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور کوشش کروں گا کہ میں ایک چھوٹا سا جب میری تھوڑا سا چینل ار اوپر ہو جائے تو میں کٹھائے کسی کے ساتھ بھی جونا میٹ اپ رکھوں تاکہ سبھی لوگ وہاں آ جائیں اور ایزیلی جونا سب لوگ بلاگ بنا سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں فخر رحمان کہتے ہیں یو آر ویب سائٹ بنانے کا اچھا سا طریقہ بتاؤ تو یار یو آر ویب سائٹ جونا آپ بنا سکتے ہو اور ایڈسن سے لنک کر کے تو اس کے لئے آپ کو جونا پہلے ایڈسن اکونڈ بنا نہ پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایڈسن اکونڈ کیسے بنا سکتے ہو تو وہ آپ ویڈیو ایزیلی یوٹیوب کو پر دیکھ لو اور آپ کو پاس چل جائے گا کہ آپ اپنے ایڈسن اکونڈ کو کیسے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رانہ سوہیب سلہری ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب رانہ سوہیب سلہری ویلیج پریل کسی دن میٹ اپ ہوگا انشاءاللہ ضرور رانہ سوہیب صاحب اگر آپ کمنٹ سننے رہے ہو تو انشاءاللہ ضرور آپ سے میٹ اپ ہوگا کیونکہ آپ اپنے تو ایڈسن اکونڈ کے انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد علی رائے کہتے ہیں آپ کا اور زین بھائی کا ایڈسن اکونڈ ایڈسن اکونڈ اسے تھوڑی دور پہ فاصلے پہ ہیں تو انشاءاللہ میں علی بھائی سے ملاقات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کیا چیز ہے کیا مسئلہ ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ضرور جونا علی بھائی کی اور جنب بھائی کی بھی جونا بلاگ بھی آئے گا اور باتچیت بھی ہوگی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار ایسا کوئی بات بھی نہیں ہے اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں یار ان کے ان کے ساتھ کیا ہوگا تو ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک بلاگ ضرور آئے گا اس کے بعد جونا گولمال ٹیکٹ کہتے ہیں نام فیصل ویڈیو بھائی ویڈیو کس پہ ایڈٹ کرتے ہو موبائل سے یا پی سی پہ سوارٹ ویر نیم تو بھائی میں ویڈیو جونا وہ میں بناتا بھی جونا موبائل سے ہوں ایڈٹ بھی موبائل سے کرتا ہوں اور جو سوارٹ ویر ہے وہ فرمولا ہے ٹھیک ہے اور موبائل سے میں فل ایس کی آئٹنگ کرتا ہوں لیپ ٹپ میں یوز نہیں کرتا میرے پاس لیپ ٹپ پڑا ہویا لیکن میں اس کو یوز بالکل بھی نہیں کرتا تو اس کے بعد جو نیکس کوچن ہے وہ آتا ہے ملیک حمزہ کا بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ زین بھائی کے گاؤں کے پاس رہتے ہیں لیکن آپ اپنے گاؤں کا نام بتائیں میں تو مراج کے رہتا ہوں ریپلائرز وڑ کرنا تو بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ مراج کیا تو پھر آپ کو یہ بھی بتا ہوا کہ کینگرہ ٹاؤن ہے اور کینگرہ ٹاؤن کے ساتھ ہی میرا ویلیج ہے تو جب بھی آپ نے کسی دن ملاقات کرنی ہو تو آپ کینگرہ ٹاؤن ایزیلی آ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں اسمہ راج پوت بھائی جی اگر آپ سے ملنا ہو تو آپ سے کنٹیکٹ کیسے کریں تیل می بھائی میری جو نا اب آؤٹ میں جاؤ گے تو وہاں میری فیس بک کی آئی ڈی کا جونا آپ کو مل جائے گا اکاؤن تو آپ میری آب آؤٹ میں جا کے مجھے فیس بک پہ اوپر جونا وہ مجھے وہاں سے فالو کر لو اور وہاں سے مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہو تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی تو جو نیکٹس کوچن ہے وہ ہے اشفاق خان کا کہتے ہیں علی بھائی کا چینل کیسے رلیٹ ہوا یہ زین نے خود کیا کیا علی بھائی دس دن میں ستر کے سبسکرائبر گین کر چکے تھے تو یار دیکھو مجھے چیز کا نہیں پتا کہ ان کا چینل کیسے رلیٹ ہوا یا کس نے رلیٹ کیا ٹھیک ہے اور دی جو بات علی بھائی کی تو وہ بلکل ٹھیک ہے کہ وہ بہت جلدی اس نے گروہ کیا تھا ان کا چینل بہت جلدی اوپر گیا تھا تو یار یہ بات کوئی بھی نہیں کہا سکتا کہ چینل اس کا کس نے رلیٹ کیا تھا تو اس بات کا مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نسرت رضا کہتے ہیں آپ کی ارننگ کتنی ہے ابھی تو اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہو تو بھائی میری ابھی ارننگ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بھائی نے پوچھتا تو بتا دیا ابھی میری ارننگ جو نہ وہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہوگی ہے لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب سٹارٹ سے آپ کو جو نہ جب تک آپ کے کورن میں سوڑ ڈالا نہیں ہوگا تو آپ کی ارننگ جو نہ وہ ایڈسن میں نہیں کرتا بہتا میری ارننگ جو نہ وہ کچھ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا جب آئے گی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد منظر عباس کہتے ہیں آپ علی اور زین کی صلاح کروا دوست زین علی کا بہت اچھا دوست ہے تو بھائی انشاءاللہ ضرور ان سے ملاقات ہوگی ان کی یار تو انشاءاللہ ضرور ان سے ملاقات کر کے تو ایک ویڈیو اور بلاغ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آئے گا اس کے بعد کہتے ہیں آئی ٹی حسن کہتے ہیں بھائی آپ کی ایج کتنی ہے تو بھائی میری جو ایج ہے وہ ٹونٹی ٹو ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں دہاتی منڈا بلال بھائی آپ کس چیز سے ویڈیو بناتے ہو موبائل سے کیمرا سے اگر موبائل ہے تو کونسا ہے کیمرا ہے تو کونسا ہے میرا کمنٹ ضرور جو نہ ایڈ کرنا موبائل سے ہی ایڈ کرتا ہوں موبائل سے ہی شوٹ کرتا ہوں اور میرے پاس کوئی بھی کیمرا وغیرہ نہیں ہے تو جو میرے پاس موبائل ہے وہ اوپو کا ایف نائن ہے چیز سے میں اپنی ویڈیو کو شوٹ کرتا ہوں اور جسی میں اپنی ویڈیو کو ایڈ کرتا ہوں اور جو سارٹر ہے وہ فرمولا کا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد مسٹر نومی بھائی ٹین کے ویوز کے کتنے ڈالر ملتے ہیں وہ پاکستان کتنے پیسے بنتے ہیں تو بھائی ٹین کے ویوز کا کوئی پروپر نہیں ہوتا مجھے اس ٹائم جو ابھی میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے جو ایک ہزار ویوز کا بھی ایک ڈالر ملتا ہے وہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی جو نہ کہاں دیکھی جا رہی ہے اگر آپ کی ویڈیو یورپ کنٹی میں دیکھی جا رہی ہے آپ کی ویڈیو کو پر زیادہ ایڈ چال رہے ہیں تو آپ کے ڈالر بھی زیادہ بنیں گے کبھی آپ کو ایک ہزار ویوز کے بھی ایک ڈالر مل سکتا ہے کبھی آپ کو دو ہزار کبھی اور کبھی تین ہزار کیوئی تو جو پاکستان میں سٹرم ڈالر کی پرائز ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ روپے سے یا ایک سو پچپن روپے کے درمیان میں ہے بھائیو آپ کو سمجھ آگے ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں تو علی کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو تو بھائی یار دیکھو تو علی لوگ میرے دوست ہیں تو ہم لوگ اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو یار اگر ایک مندہ آپس میں بیٹھ رہے تو کیوں آپ لوگ جدہ کرنا چاہتے ہیں یار ایسے کمنٹ نہیں کیا کرو تو اچھے چکمنٹ کیا کرو اس کے بعد دیسی گیلا مونڈا کہتا ہے آپ بہت اچھے ہو میں جانٹ ازاد کشمیر سے ہوں جہاں چوبیس ڈیڑھ کو ارث کریک ہوا تھا تو ہاں یار آپ نے تریف کی اس کے لیے تو ہاں ہمیں پتا ہے کہ کافی سائے نقصان ہو ایسا جب زلزلہ ہے تھا تو اس کے بعد جنون ٹی بھی کہتے ہیں بلاغ سیٹ اپ کا مکمل بتاؤ ٹرائپوڈ مائک شوٹنگ تو بھائی دیکھو کہ آپ کو جو نا بلاغنگ کے لیے جو نا کچھ بھی اسی ویسی چیز نہیں ضرورت ہوتی نہ تو آپ کو ضرورت ہے ٹرائپوڈ کی نہ آپ کو ضرورت ہے مائک کی نہ آپ کو سیٹ اپ کی ولاغنگ کا کچھ بھی کر کے آپ ازیلی ولاغ بنا سکتے ہو بیٹ جا کے شوٹ کر سکتے ہو کسی بھی پلیس پہ شوٹ کر سکتے ہو موبائل آپ ہاتھ میں پکڑ کے بھی شوٹ کر سکتے ہو اس میں آپ کو کوئی بھی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں پڑتی سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کسی کو ٹیکٹیگری میں ہو یا کچھ کسی کو آپ سکھا رہے ہو تو آپ کو ضرورت پڑے گی ادر وائز آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے بعد جو نا شہین اس کے بعد شہین وہ کہتے ہیں اگر آپ علی اور زین کو کٹھا کر کے ان کی صلاح کروا دو تو وہ ویڈیو آپ کی بوت چلے گی ہٹ ہوگی تو بھائی دیکھو کہ یار انشاءاللہ ضرور سے ضرور ایک بلاغ آئے گا اور اس میں میں زین بھائی کو علی بھائی کو اور ہم تینوں جو نا ایک بلاغ میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ جلد سے جلد ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس کے بعد واسف علیہ وہ کہتے ہیں مونیٹرائیشن کے لیے ویب سیٹ کیسے بنائیں تو بھائی مونیٹرائیشن کے لیے آپ کو ایڈسن لنک کرنا پڑے گا اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایڈسن اکونٹ کیسے لنک کرتے ہیں تو بھائی آپ یوٹیوب پر جا گے کوئی سی بھی ایڈسن سے لنک کر سکتے ہو ٹھیک ہے فرنس تو یہی کچھ کوئیشن تھے جو مجھے سنڈے کمنٹ ووکس میں کیے گئے تھے اور جن کا میں نے آپ کو آنس دیا ہے تو اگر کسی کا کمنٹ رہ گیا ہو تو اس کے لیے معذرت کیونکہ اتنا ٹائم بہت ویڈیو رنبی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ان کا نیکس میں بھی ہم ڈال لیں گے مجھے تو پتا ہے کہ آرہی میں میں کافی کمنٹ پکا چکا ہوں تو اگر آپ کا مزید جوانا کوئی بھی کمنٹ ہو یا کوئی بھی آپ کا مسلم سائل ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں ہر سنڈے کے سنڈے ایک یو اینے کیے کروں گا تاکہ جتنی بھی پرابلزم آپ سب دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ آپ مجھے بتا سکو اور میں ان کا ازیلی جوانا آپ کو آنس دے سکوں میری کوشش یہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی حد کی جائے تو انشاءاللہ رہی بات علی بھائی کی اور زیند بھائی کی مجھے بتا ہے کہ میرے کافی سے دوست جوانا اسی سائیڈ سے میرے ساتھ لنک ہیں کہ میں زیند بھائی کے ساتھ علی بھائی کے ساتھ ویڈیو بناتا ہیتا ہوں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک ویڈیو آئے گی اور علی بھائی کہ میں تھوڑا سا انٹرویو لوں گا ان سے بات کروں گا کہ کیا معاملہ چاہ رہے ہیں ان کے آج کا تو وہ بھی جلدی ایک دن میں ویڈیو آپ کو ملنے کو دیکھنے کو مل جائے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کیوانے ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوست اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو بس آج کے یہ کیوانے یہی تھا تو اسی کے ساتھ جناب ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا پیار رکھیے گا اور دعاوں میں یاد دکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ